دوستو کامیاب نوجوان کے بعد جو ہے وہ ایک نئی سکیم لانچ کی ہے گورنمنٹ کی طرف سے جس کا نام ہے پی ایم یوت بزنس لان کے نام سے جو کہ آلریڈی آپ جو پسلی جو یوت سکیم تھی پرائیم منسٹر یوت سکیم اس میں بھی جو ہے آپ کرزہ لے سکتے تھے لیکن اس میں جو ہے یہ اتنا کمپیٹیشن تھا اتنے لوگوں نے اپلائے کیا تھا کہ اور اس میں جو ہے وہ آپ کو بہت ہی مشکل سے لان جو ہے وہ ملتا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گورنمنٹ نے اب پی ایم یوت بزنس لان کے نام سے ایک اور سکیم شروع کر دی ہے جو کہ سب میٹ بینک کے تھو انہوں نے سٹارٹ کی ہے تو اس سکیم کے بارے میں جو ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ آپ جو ہیں وہ اس طرح سے اسے لان لے سکتے ہیں اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کا جو لان ہے وہ پندرہ دن کے اندر اندر اس سکیم کے جو ہے وہ تھو وہ پروو ہوگا تو یہ ایک بہت ہی زبردست چیز ہے کیونکہ دوسری سکیم میں یہ ہے کہ اس میں پتا ہی نہیں چلتا کہ کب اس کا اعلان ہوگا کب اس کی انڈ بزنس لان کی جو سٹارٹ کی ہے گورنمنٹ نے اس میں وہ آپ کو پندرہ دن کے اندر اندر ہی بتا دیں گے کہ آپ کا لان جو ہے وہ پروو ہویا ہے یا نہیں ہے ہوا تو اس میں اور زبردست چیز یہ ہے کہ آپ بیس لاکھ روپے تک کا لان جو ہے وہ پی ایم یوت بزنس لان کے ذریعے لے سکتے ہیں اور سب سے اچھی چیز اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ سود کے بغیر ہے اور یہ سود آپ کو اس میں نہیں دینا پڑے گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ ساری چیزیں تفصیل سے بتاؤں گا تو چلیں ہمیں ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے روکیسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد بیل کا آئیکن دبا کے all options select کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا notification آپ کو ملتا رہے تو دوستو ہم بات کر لیتے ہیں submit bank کی میں اس ویب سائٹ کا لنک description میں دے دوں گا آپ simple اس پر کلک کریں گے تو آپ بھی اسی ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں گے تو دوستو آپ یہ پر دیکھ رہے ہوں گے پی ایم یودھ بزنس لون لیکن اگر آپ سائٹ پر دیکھیں گے تو یہاں پہ ہے پی ایم یودھ بزنس لون اور پی ایم یودھ بزنس فنانسنگ اسلامی ٹھیک ہے تو کیونکہ ہم نے بات کی تھی کہ ہم سود کے بغیر جو ہے وہ لیں گے تو ہم جو ہے وہ پی ایم یودھ بزنس فنانسنگ کے اوپر کلک کر دیں گے تو ہم اس کے ساری ڈیٹیلز ہیں وہ اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ لون ملے گا اور اس کی کیا کیا رکوائرمنٹ ہیں تو اس کا جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ تو پروائید سمال بزنس فنانسنگ ان شیپ آف ٹرم فیسیلیٹی فوکس آن ان بلڈ یودھ جو ہے اس کے لیے انہوں نے یہ فیسیلیٹی شروع کی ہے جس طرح کامیاب جوان پرگرام ہے اسی طرح یہ بھی جو ہے وہ سیم اسی کا بھی وہی فیچر ہے اور یہ جو خاص طور پر پڑے لکھے نوجوان طبقہ ہے ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنا کاروبار جو ہے وہ سٹارٹ کر سکے اب آجاتے ہیں اس میں کرائیٹی کیا ہے آپ کیسے ہوں گے جتنے بھی مرد اور خواتین حضرات ہیں جن کے پاس سنتی کارڈ ہوگا ایج بٹوین اکیس سال سے لے کے پنتالیس سال تگر آپ کی ایج ہے اور آپ جو ہیں وہ کسی نہ کسی بزنس کے بارے میں جو ہیں وہ جانتے ہیں آپ کا کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس ہے تھوڑا بہت آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ڈپلومہ ضروری نہیں ہے لیکن آپ کے پاس جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے کسی بھی چیز کا تو آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں دوبارہ آپ سے بتا دیتا ہوں وہ خواتین حضرات جن کے پاس جو ہے پاکستانی سنتی کارڈ ہے اور ان کی جو ایک عمر ہے وہ اکیس سال سے پنتالیس سال تک ہے اور ان کے پاس کسی چیز کا ایکسپیرینس ہے اگر ڈگری ہے تو بہتر ہے نہیں ہے تو اس کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے لیکن آپ کو جو ہے وہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ جس میں بھی کام کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ لوگ جو ہیں وہ یہ لون لے سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے کلین کریڈٹ ہسٹری ہونے چاہیے مطلب آپ اس کے بعد فیننسنگ لیمٹ کے مطلب آپ کتنا لون سکتے ہیں تو میں نے آپ لیڈی آپ کو بتایا تھا کہ آپ جو ہے بیس لاکھ روپے تک کا جو ہے وہ لون لے سکتے ہیں اس کے ذریعے اور اپنا گاربار جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اب پروسیسنگ ٹائم جو ہے وہ کتنا لیں گے جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اس میں جو ہے وہ پندرہ دین سے زیادہ جو ہے وہ ٹائم نہیں لیں گے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ جو ہے پروسیسنگ ٹائم ویل ناٹ ایکسیڈ ففٹین اس کے آپ کو جو ہے پندرہ دین کے اندر اندر ہی بتا دیں گے کہ آپ کا لون اپرو ویا ہے یا نہیں ہوا تھے نہیں ہے اور اس کی جو آپ کے فیس ہوگی وہ سور پہ جو ہے آپ نے صرف دینی ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے تو گورنمنٹ کی فیس ہمیشہ ہی بہت ہی کم ہوتی تو سور پہ جو ہے اپلائے کرنے کے لیے ہوں گے اور لیکن یہ فیس جو ہے سور پہ آپ کو واپس نہیں دی جائے گے اگر آپ کا لون اپروو بھی ہو جاتا ہے اور اگر ریجیکٹ بھی ہو جاتا ہے آگے بات کر لیتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ آویلیبل انڈر اس سکیم کے اس میں جو ہیں وہ کون سی جو ہیں وہ کیا کیا پروڈکٹس ہیں وہ آویلیبل ہیں تو اس میں جو ہے فینینسنگ انڈر دا مشکارہ جو کہ اسلامی ٹرم کے مطابق جو ہیں آپ ان سے فینینسنگ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہ دونوں چیزیں جو ہیں آپ کو اس بینگ میں آویلیبل ہو جائیں گی ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں آگے اس میں کسٹمر کو کتنا جو ہے وہ سکیورٹی دینا پڑے گا تو دس پرسنٹ جو ہے آپ کو جتنی بھی آپ رقم لیں گے اس کا دس پرسنٹ آپ نے جو ہے وہ بینگ کو دینا ہوگا ٹھیک ہے اور یہ ضروری نہیں ہے وہ کیس کی صورت میں ہو پروپٹی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کسی قسم سونے وغیرہ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے انسٹالمنٹس آف فیسیلٹی جو ہے وہ تو آپ کیا کریں گے کہ جو رینٹل اس میں جو کیوں کہ اسلامی جو سائیڈ ہوتی ہے اس میں آپ نے رینٹل پیٹ کرنا ہوتا ہے مطلب اپنے منتھلی جو ہے ان کو جو کسٹ دیں گے وہ ایک رینٹل کے طور پر مطلب کرائے نامے کے طور پر آپ سے لی جائے گی جو کہ آپ جو ہے وہ گراس پیرا جو ہے آپ کو بارہ مانت کا دیے جائے گا مطلب پہلے بارہ مہینے جو ہے آپ کو ایک سال تک جو ہے وہ چھیڑا ہی نہیں جائے گا آپ اپنا کاروبار کریں ایک سال کے بعد جو ہے آپ نے ان کی کسٹیں دینا سٹارٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں ڈاکومنٹیشن کی کہ اس میں کون کونسی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ چاہیے ہوں گی تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو ایک گارنٹر تو گارنٹی جو ذری بات ہے آپ نے لازمی دینی ہوگی تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو کیا ہوگا مست بی ریزیڈنٹ پاکستانی ہولڈنگ آسی جو بھی بندہ آپ کی گارنٹی دے گا وہ جو ہے وہ ایک پاکستانی ہونا چاہیے اور اس کے پاس جو ہے وہ سناتی کارڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اینی پرسن انکلوڈڈن بلڈ رلیشنشپ فیملی میمبر ہیونگ نیٹ ورث آف ون پوائنٹ فائف ٹائمز آف دی سیلیٹنگ کین گیو دہ گارنٹی کہ جو بندہ آپ کا خواہد پہلے تو وہ یہ ہوگی آپ کا رشتدار اللہ مصد بلڈ رلیشن ہو چاہیے خون رشتہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے وہ آپ کی گارنٹی دے گا اور دوسرا یہ کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ جتنا آپ لوگ لے رہے ہیں اس کا کم از کم جو ہے وہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے ایک ون پوائنٹ فائف پرسن جو ہے وہ اس کے پاس سے زیادہ پیسے ہونے چاہیے وہ بندہ جو ہے آپ کی گارنٹی دے گا اور وہ جو ہے وہ گورنمنٹ کا اپلائے ہونا چاہیے اور کم از کم جو ہے 15 grade میں ہونا چاہیے اور 8 سال جو ہے وہ اس کو ہو چکے ہو government job کرتے ہوئے تو وہ جو ہے آپ کی guarantee دے گا ٹھیک ہے اور اس کا بھی جو ہے وہ آپ اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے وہ 1.5 جو ہے وہ زیادہ ہونے چاہیے آپ کی جو آپ جتنا بھی جو ہے آپ loan لے رہی ہیں ٹھیک ہے اب آپ بات کر لیتے ہیں کہ age کتنی ہونے چاہیے اس کی age جو ہے وہ 60 year or less at the time of maturity کے آپ اس کی جو ہے وہ زیادہ زیادہ جو ہے وہ 60 سال کے درمہ سے کم ہونی چاہیے اس کی عمر جو بھی آپ کی جو ہے وہ دے گا guarantee دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد شوڈ clean history کے اس کے باری بات ہے کہ اس نے جو بھی اگر کسی سے bank سے کردہ لیا ہو تو اس نے واپس لٹایا ہو اور ساری اس کی جو history ہے پیسے کی وہ clean ہونی چاہیے مطلب صاف ستر اس نے کوئی ایسی چیز نہ کی ہو جس میں کوئی غلط چیز آ جائے ٹھیک ہے اس کے بعد guarantor جو ہے وہ already اپنی جو submit کرائے گا copy statement کی bank statement کی کے copy دے گا اس کی ٹھیک ہے کہ اس کے کتنے bank میں پیسے پڑے میں ہیں ساری چیزیں جو ہے وہ اس نے provide کرنی پڑے گی اس کے بعد جو ہے وہ guarantor undertaking کرے گا کہ جی ٹھیک ہے وہ اس بندے کی جو ہے وہ guarantee دے رہا ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ اس جو بپرگرام سے guarantee دے گا اور اس کے بدلے میں وہ کوئی پیسے جو ہے وہ نہیں لے گا اس کی guarantee جو ہے وہ آپ کا guarantor جو ہے وہ دے گا کہ وہ مطلب کوئی لوگ ہوتے ہیں کہ مجھے مجھے اتنے پیسے دے دو تو میں تمہاری guarantee دے دوں گا تو وہ اس سے agreement گرائے جائے گا کہ آپ جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں کر رہے ہیں آپ just guarantee دے رہے ہیں اس کے بدلے میں کوئی پیسے بغیرہ جو ہے وہ نہیں لے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد guarantor جو ہے وہ ایک ہی دفعہ ایک ہی بندے کے لیے جو ہے وہ guarantee دے سکتا ہے اس سے زیادہ بندوں کے لیے جو ہے وہ guarantee نہیں دے سکتا اور اس کے آگے لیے line میں لکھا ہے کہ جو اس bank کے جو employees ہیں وہ guarantee جو ہے وہ نہیں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح آپ جو ہے وہ تین بندوں کی جو ہے وہ guarantee جو ہے وہ دے سکتے ہیں 1.5 times جو ہے وہ زیادہ ہونے چاہیے مطلب آپ زیادہ سے زیادہ تین بندوں سے بھی guarantee کروا سکتے ہیں جن کی جو ہے وہ مطلب ایسے ہے نا کہ ایک بندہ ہے اس کی تھوڑے پیسے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ایک اور بندہ ملا لیتے ہیں وہ ان کا ملا کے کچھ cost زیادہ ہو جاتے ہیں اسی طرح تین بندے آپ ملا سکتے ہیں اپنی cost کو پورا کرنے کے لیے تو یہ option بھی آپ کے پاس available ہے مطلب اگر آپ ایک بندے کے پاس 20 لاکھ روپے نہیں پڑے ہیں تو جاری بات ہے آپ تین بندوں کو ملا کے جو ہیں وہ 8 لاکھ جو ہیں وہ ملا کے ان کو پورا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تین بندے آپ کی guarantee دے دیں تو وہ بھی acceptable ہے اچھا اب بات آ جاتی ہے کہ اس میں جو application form ہے اور اس میں جو سارے form وغیرہ ہیں وہ کیا کیا ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھنے ڈاؤنلوڈز میں application form کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے application form جو ہے open ہو جائے گا اس form کو آپ نے جو ہے وہ fill کر کے submit bank میں جو ہے جمع کرا دینا ہے یہ form جو ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے انہوں نے بلکل صاف ستھرا کہ اس form کی کوئی قیمت نہیں ہے آپ نے جس اس کو download کر کے print کر لینا ہے print کر کے آپ نے اس کو fill کر لینا ہے اور یہ سارا کچھ وہ اردو میں دیا ہوا ہے آپ اس کو آسانی سے fill کر سکتے ہیں انہوں نے مکمل ہدایت جو ہیں آپ کے پاس دیویں ہیں اور انہوں نے بتایا کہ number اس طرح اتنے پر آپ نے ٹک کا نشان لگانا اس form کو اچھی طرح fill کریں تمام خانوں کو پھر کرنا لازمی ہے اور اس طرح ساری چیزیں انہوں نے یہاں پر آپ کو بالکل صحیح طرح بتائیم ہی اور اگر آپ کا پھر بھی کوئی question ہوتا انہوں نے اپنا phone number بھی دیا ہوا ہے آپ اس phone number بھی ان سے کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کے banks آ کے ان کے سامنے بیٹھ کے بھی آپ اس کو fill کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آگے جاتے ہیں تو جو آپ کی guarantee دے رہا ہے اس کے جو ہیں وہ سارے آپ نے یہاں پہ information دینی ہے کہ کون دونوں بندے جتنے بھی ہیں آپ نے یہاں پہ ان کی information وہ یہاں پہ دینی ہوگی ٹھیک ہے اب ان آپ نے یہاں پہ نام لکھنا ہوگا اور اس کے بعد باقی individuals کے آپ نے نام پتے یہاں پہ سارا کچھ لکھنا ان کا نام لکھنا ہے address لکھنا ہے کہ وہ government employee ہیں وہ اور سارا ہاں یا نہیں میں سارا جواب دینا address email address phone number office اور یہ سارا کچھ جو ہیں وہ آپ کے کیا لگتے ہیں دوست ہیں neighbor ہیں employer relative ہیں جو بھی ہیں وہ سارا کچھ آپ نے اس form میں ان کو بتانا ہے اور اسی طرح documentation checklist ہے اس میں مطلب یہ ساری چیزیں آپ نے اس form کے ساتھ لگانی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں آپ نے اس form کے ساتھ fill کر کے یہ ساری چیزیں جو آپ کے پاس لکھی ہوئی ہیں یہ آپ کے پاس available ہونی چاہیے آپ اس form کے ساتھ لگا کہ اس کو جا کے bank میں submit کرا دیں گے اور 15 دن کے اندر اندر انہوں نے جیسے کہا ہے کہ 15 دن کے اندر اندر آپ کی درخواست اس پر عمل کر کے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ اس کے اہل ہیں یا نہیں ہیں تو کیونکہ یہ private bank ہے لیکن جو یہ scheme ہے وہ government کی طرف سے اس bank کو دی گئی ہے تو اس لیے جو ہے وہ ہمیشہ private bank جو ہے وہ زیادہ تیز کام کرتے ہیں تاکہ ان کی value پڑھ سکے تو دوستو میرے خیال سے I hope کہ میں نے ستھاری چیزیں آپ کو بالکل تفصیل سے بتا دی ہیں کوئی ایسی چیز شاید میں نے نہیں چھوڑ دی کہ جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو اگر آپ کو پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہوتا مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتا سکتے ہیں اور اگر آپ ان سے جو ہے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ ان کا phone number بھی آپ کو مل جائے گا آپ اس پہ call کر کے مزید معلومات لے سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ chat پہ دس کے اوپر click کریں گے تو ان کا یہ form کھل جائے گا آپ ان سے chat بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ اپنا نام دینا ہے اور یہاں پہ اپنا message جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ message آپ نے لکھنا ہے اور ان کو send کر دینا ہے ٹھیک ہے اب دوستو دوسری بات آ جاتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کو english جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی وہ بولتے ہیں ہمارے لئے کچھ ایسا کر دو کہ یہ urdu میں ہو جائے تو اس کے لئے بھی آپ کے پاس ایک اور آسان حل ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں آپ نے سمپل جانا tab میں لکھنا ہے google میں جا کے لکھنا ہے english to urdu ٹھیک ہے سمپل آپ نے یہ لکھنا ہے آپ کے پاس کچھ اس طرح سا open ہو جائے گا آپ یہ mobile کے اوپر بھی open کر سکتے ہیں اور computer کے اوپر بھی open کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے واپس اسی جگہ پیان ہے آپ یہ مثال کے طور پر میں جاتا ہوں کہ میں نے یہ line کیا لکھے ہوئے میں اس کو copy کر لیتا ہوں simple copy کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور اس کو paste کر دینا ہے جیسے paste کریں گے تو یہاں پہ اس کو urdu میں لکھ کے بتا دے گا کہ آپ اس کو پھر آسانی سے urdu میں پڑ سکتے ہیں اور اگر آپ کو urdu بھی نہیں آتی تو اس کے بھی انہوں نے آسان حل نکل آیا ہے آپ سمپل تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو آپ کے پاس یہ icon بناوا ہے آپ simple اس پر کلک کریں گے تو وہ یہ خود بخود پڑ کے آپ کو سنائے گا تو میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ بتا دیتا ہوں اس پر میں کلک کرتا ہوں تو آپ سنیے گا تو دوستو اس طرح سے آپ جو ہے وہ ساری چیزیں سن بھی سکتے ہیں اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے تو آپ اس طرح سے سارا کا سارا copy کر کے بھی میں آپ کو سارا کا سارا copy کر کے بھی یہ دکھا دیتا ہوں مثال میں نے copy کر لیا یہاں پہ آیا اسی طرح میں نے اس کو یہاں پہ paste کر دیا ٹھیک ہے تو یہ سارا کا سارا جو ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پہ paste ہو گے اور ساری سارا اردو میں ہو گئے اسی طرح آپ سن بھی سکتے ہیں اور اگر اردو میں پڑھنا چاہے تو آپ اردو میں پڑھ بھی سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ بہت ہی آسانی سے اس پوری ویب سائٹ کو جو ہے وہ سمجھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو میں لنک جو ڈسکرپشن میں دے دوں گا سیمپل کلک کریں گے تو اسی ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں گے تو میرے خیال سے میں نے تقریباً آپ کو ہر چیز تفصیل سے اور زبردست طریقے سے بتا دی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ بیل کا آئیکان ہوگا اسے لازمی دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو ملتا رہے اور دوسرے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اگر آپ لون لین لینا چاہتے تو میں بھی کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ لون لینا چاہتا ہو اور اس کے یہ پیسے جو ہیں وہ کسی کام آ جائیں تو دوستو اگر پھر بھی آپ کو کوئی کمنٹ ہو کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازم بتائیے گا تو ملتے ہیں اسی طرح کی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ